محمد علی جنہ نے جس جمہوری اور صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ویل فیر ریاست کا تصبر دیا تھا پاکستان بننے کے دس برس کے اندر اندر اس کے بجائے پاکستان میں ایک الیٹسٹ نون ڈیموکریٹک بیروکریٹک اور ایک ایسی ریاست مارز وجود میں آئی جس کی ڈیپینڈنس بتدریج بہت ہی تیزی سے امریکہ پہ بھڑ رہی تھی اور یہ وہ حالات ہیں وہ سرکمسٹینسز ہیں جس کے درمیان میں عیوب خان کا مارشلہ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے اور یہاں سے ہم اپنی ڈسکیشن کا آغاز کرتے ہیں کیوں نے جب میں رہا خیالہ آپ مس کر گئے کہ ملٹری بیروکریٹک بیروکریسی نے ملٹری کو دعوت دی اور ملٹری بیروکریسی نے کٹ کر کے پھر عیوب کو موقع ملا ٹیک آور کرتے ہیں میں سمجھ کیوں آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ مجھے میری ایک فیلنگ ہے correct me if I'm wrong میرے ویورز کے لیے بھی کہ ففٹیز کی جو سٹیٹ ہے وہ سیول ملٹری بیروکریٹک ہے rather than the سکسٹیز کی جو کہ ٹوٹلی ملٹری بیروکریٹک ہے is it true بالکل civil بیروکریسی ascendant ہے 50's میں politics نہیں پیچھے ہیں politations پیچھے ہیں 60's میں ملٹری اوپر آ جاتی ہے بیروکریسی ساتھ لے لیتے ہیں اور پولٹیشنز جو ہیں وہ تو ریلوکرٹے کے ساور پہ عیوب نے بھی ساتھ لے لیے تو ملٹری بیروکریٹک سٹیٹ 60's میں بنتی ہے بیروکریٹک ملٹری سٹیٹ کی 50's میں بن گئے یہ جو سیول ملٹری بیروکریٹک سٹیٹ ہے جو throughout 50's مارزے وجود میں آ رہی ہے اور جس کے بارے میں آپ نے پچھلے پروگرام میں کل کہا کہ اس کی dependence بہتدری جو دیفنس پیکٹ کے ذریعے امریکہ پہ بڑھ رہی ہے اس کے defining features کیا ہیں اس موقع پہ جب ایوب تیک آور کرتا ہے ایوب کی تیک آور سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو کوئی constitution نہیں ہے باتیں ہوتی ہیں مگر کوئی constitution نہیں دی جا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی اوپر dependence ہے مگر امریکہ ابھی پوری طرح پاؤں نہیں اس نے جمائے اپنے تیسی طرف یہ ہے کہ کوئی constitution نہیں اور election نہیں ہو رہے ہیں تو یہ تین چیزوں کی طرف ہے پھر یہ ہے کہ جی وہ ایوب خان کے ساتھ جب انہوں نے مکمکہ کیا ایک قسم کا تو ایوب نے کہا مجھے اب ان کی کیا ضرورت ہے پہلے میں جونئر پارٹنر تھا اب ملٹری جو ہے وہ سینئر پارٹنر بن گئی تو ایوب خان کا تیک آور جو ہے اس سے سیویلین بیروکرسی پیچھے ہٹ جاتی ہے ایوب ملٹری ڈیریکٹ آ جاتی ہے اور امریکہ کے ساتھ جو اب باتچیت جو کرنی ہے اور جس طریقے سے معیشت کو بنانا ہے اور آگے جو کچھ کرنا ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنتی ہے اچھا یہ وہ defining moment ہے اکٹوبر 1958 کا جہاں سے پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ مارزے وجود میں آتی ہے absolutely وجود میں آتی ہے اور اس کے تین چار آپ کو defining features ہیں سب سے پہلے یہ کہ وہ انٹی انڈیا انٹی انڈیا وہ ہندوستان دشمن ہے ہندو دشمن ہے وہ بہت ضروری ہے نا فوج کو کہ وہ ایک بھوا ہو سارا وقت کیونکہ وہ illegal ہے illegitimate ہے عوام کے زور پہ تو نہیں آئی تو اب کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے اپنی illegitimacy لینی ہے نا تو ایک تو یہ کہ وہ پرانی بات انٹی انڈیا اس کو اور ایمفیسائز کیا جا رہا ہے اس کے لیے پھر development کے لیے آپ کو ہتھیار بھی چاہییں آپ نے اگر انڈیا کے ساتھ پنگا لینا ہے یا لڑائی کرنی ہے یا غصے کا اظہار کرنا ہے یا اس کو ایک central point بنانا ہے تو پھر فوج کو تکڑا کرنا ہے اس کے لیے پیسے چاہییں پیسے کے لیے امریکہ چاہیے امریکہ کے لیے پھر آپ کو military command چاہیے کیونکہ جو بھی economy ہوگی اس کو develop کرنا ہے آپ نے جب آپ develop کریں گے تو پھر بجٹ کی باری آئے گی بجٹ کتنا لینا ہے کتنا نہیں لینا تو اس زمانے میں under a u the military budget went up وہ اتنا بڑھتا گیا کہ چالیس فیصد پورے بجٹ کا حصہ بن چکا تھا under a u تو یہ اس کی defining feature تھی اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی ایوب کی جو حکومت تھی اس کا ہندوستان کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی اچھا ایک اسی چیز کو تھوڑا سر بڑھاؤں گا کہ اس defining features میں ایوب کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ massive privatization ہوتی ہے industrialization ہوتی ہے hydro electric power projects بنتے ہیں جس میں world bank جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اور پھر ہم سنتے ہیں کہانی 22 families کی بقاعدہ لوگوں کو encourage کیا جاتا ہے کہ جو middle class families ہیں وہ large بڑے textile magnets میں اور industrial units میں لوگ convert ہوتے ہیں tire بن رہے ہیں parts بن رہے ہیں چیزیں بن رہی ہیں اس کو کیسے define کریں گے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے national security state کے اندر economy بہت important ہوتی ہے economy نہیں چلے گی تو military کو defense budget نہیں ملے گا اور ایک بار اگر 2% ہوگا تو military کو کیا ملے گا اسی لیے آپ دیکھیں گے تین دفعہ جب military نے take over کیا ہے ایوب کے دوران زیا کے دوران اور مشرف کے دوران ہمیشہ economy جو ہے وہ 4, 5, 6, 7% grow کی اور جب civilians پار میں ہوتے ہیں تو economy 2, 3, 2, 3% پہ آ جاتی ہے اب وہ اور بات ہے کہ کیوں ان کی کیوں زیادہ ہوتی ہے اور ان کی کم کیوں ہوتی ہے ایک ineفیشنٹ ہے دوسرے ایفیشنٹ ہے مگر تینوں دفعہ military regimes ایفیشنٹ ہوتے ہیں اس لیے because accountability نہیں ہوتی جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو کچھ challenge کوئی نہیں کر سکتا سیاسی حکومت کچھ فیصلہ کر رہے تو سپریم کورٹ challenge کر دیتا ہے آپ نے دیکھی لیا کیا ہوتا ہے اور 6 لوگ شروع ہو جاتے ہیں بات کرنے جمہوریت میں تو جی پھر چرچہ بھی تو ہوتا ہے یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا leakage بھی بہت ہوتی ہے جو civilian democratic model ہوتا ہے اس میں progress جو ہوتی ہے development کی اس کی pace کم ہوتی ہے کم ہوتی ہے دو وجہ ایک تو یہ کہ leakage بہت ہوتی ہے corruption بہت ہوتی ہے defense packs میں وہ لوگ skim کر لیتے ہیں باقی جو ہے وہ کہیں نہیں corruption ہوتی اوپر corruption ہوتی ہے نیچے corruption نہیں ہوتی civilian system میں سب جگہ پہ corruption ہوتی ہے نیچے سے لے کے اوپر تھا distribution of spoils جو ہیں وہ اتنے wide spread ملیٹری میں آپ نے صرف دس جرنیلوں کو خوش کرنا ہے اور میرا خیال ہے کوئی پچاس برگیڈیلز کو خوش کرنا ہے اور civilians میں آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو خوش کرنا ہے ہزاروں جگہ پہ devolution of power ہوئی بھی ہر جگہ پہ کچھ کھلانا پھلانا ہے ایک تو یہ دوسری چیز یہ کہ امریکہ کی جو assistance ہے وہ ہمیشہ ملیٹری کے دور میں زیادہ آئی ہے اور civilians کے دور میں کام آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ملیٹری ہمیشہ تینوں دفعہ ایوب کے دوران زیاہ کے دوران اور مشرف کے دوران ہماری فوج نے امریکہ کا جو امریکہ نے کہا انہوں نے کیا ان کی جنگ لڑی نائنٹین سکسٹیز میں امریکہ کے خلاف سوویٹ یونین کے خلاف آپ کی فوج تیار ہوئی اس کے لیے سارا کوئی دیا گیا آپ دیفنس پیکٹس میں تھے ان کے ساتھ ایٹیز میں زیادہ الحق نے افغانستان کے لیے سارا کچھ پیسہ آیا بلینز ڈالرز آئی اور مشرف کے سزمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ افغانستان کے لیے پھر وار آن ٹیرر کیلئے کیا یہ صحیح ہے کہ نائنٹین سکسٹو میں جب انڈیا کو مطلب شکست ہو گئی ہے کہ سیک میک آ گیا چائنہ کے ہاتھ نیفہ کی جگہ پہ تو ایوب کو امریکنز نے روکا انڈیا کے ساتھ انٹیفیر کرنا ہے is it true دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا اس میں کہ روکا یا نہیں روکا ضرور سوچا ہوگا کہ یہ انڈیا اس وقت پھسا گیا اور ہم کچھ نہ کچھ کر دیں اور اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کسی نے ہاتھ روکا ہی ہوگا مگر میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے ہاتھ روکا تھا کیونکہ امریکہ کوئی خاص دوستی نہیں تھی میرا خیال ہے روس کی دھمکی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نائنٹین سکسٹی ٹو میں پاکستان کے پشاور کے ائر بیس سے ایک امریکن یو ٹو جہاز گیری پاورز گیری پاورز یاد ہے آپ کو وہ سپائے ہمارا ہم نے بیسز دیئے ہوئے تھے امریکنوں کو انڈر یو اور سکسٹی سکس میں تو شاٹ ڈاؤن بھی ہو گیا اور نہیں تو وہ اس کو گرا دیا گیا سوویٹ یونین نے گرایا اس کو پکڑ دیا پھر خروششوف نے دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی پاکستان نے گر بڑ کی تو ہماری میسائلز جو ہیں یہ پشاور جس میں اس نے نام لیا تھا پشاور لہور ان جوگوں کو ہم ٹارڈیٹ کریں گے یہ تو تھوڑا سا بات کا فیز ہے یہ سکسٹی 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 جب گیری پاوز نائنٹین سکسٹی ٹو میں گرایا سکسٹی ٹو ہے سکسٹی ٹو میں سکٹی ٹو تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روس کی دھمکی تھی یہ نہیں کہ امریکہ نے روکا تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ عیوب خان صاحب کے دوران دوسری چیز پرائیوٹائزیشن نہیں ہوئی پرائیوٹائزیشن تو اس وقت ہوتی ہے جب ریاست چیزیں لے لیتی ہے پبلک پرائیوٹائز کرتے ہیں لیکن پرائیوٹ انڈسٹری کو انکریج کیا اب پرائیوٹ انڈسٹری کو انکریج کیا اس وقت امریکہ سے پورے اکانومیسٹ سے امپورٹ کر لیے گئے تھے آپ کی پلاننگ کمیشن جو انڈر ایوب وہ ہارورڈ کے پورا ایک گروپ آیا سا ہارورڈ یونیورسٹی سے پاپنیک ان کے لیڈرز تھے ہانا پاپنیک وہ آئے انہوں نے آ کے یہاں ایک موڈل بنایا ایکنومک ڈیویلپمنٹ کا جس سے پاکستان کی ایکانومی پانچ چھے پرسنٹ گروہ کرنے لگی دلچسپ بات یہ تھی ظاہر ہے جب وہ گروہ کیا تو بجٹس کے لیے پیسے تھے ادھر سے امریکہ نے انداد آ رہی تھی ملٹری اسسٹنس آ رہا تھا ایکنومک اسسٹنس آ رہا تھا آپ کے دیفنس پیکٹس تھے ایکنومی گروہ کی بجٹ سے پیسے ملے ملٹری کی ڈیویلپمنٹ کیلئے مگر اس کے ساتھ دوسری چیز بھی تو ہوئی کہ ایک طرف تو چھے پرسنٹ گروہ تھا ملٹری کو پیسہ مل رہا تھا اور ایک ایلیٹ بن رہی تھی آپ نے ذکر کیا ٹوئنٹی ٹو فیملیز کا میبوب الحق صاحب یوب خان کی ریجیم میں انہوں نے یہ لکھا کہ جی بائیس فیملیز بن رہی یہ بن گئی اور پھر دھوڑ گئے پھر دھوڑ گئے ہوا کیا بائیس فیملیز بن گئی انڈسٹری چل پڑی مگر دوسری طرف غربت بڑھ گی سب سے بات اہم بات ایوب کے دور کی یہ ہے کہ گروہ بھی ہو رہی تھی اور انکوالٹی بڑھ رہی تھی غریب اور امیر کے درمیان فاصلہیں بڑھ رہے سوری آپ کو روکنا پڑے گا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں کوئی کو بریک کے بعد ڈسکشن کو جاری رکھیں گے